اگر آپ فوتوشوپ میں وارک سکنا چاہتے ہیں MSWR 2016 میں وارک سکنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی ہیلپول ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ آج سے میں شروع کرنا والا ہوں ایڈ او فوتوشوپ 7.0 کا فاسٹ ویڈیو اور دیرے دیرے کر کے اور ایڈ طولز کی بارے میں بات کرنے والا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ MSWR 2016 کی بارے میں ویڈیو آنے والا ہے اور ایڈ پلیپورٹ کی بارے میں بات کرنے والا ہے آپ اپنی گھر بیٹے ویڈیو دیکھ کے بلکل ایزیلی کمپیٹر میں ایڈ او فوتوشوپ 7.0 سکھ سکتے ہیں یا چھوٹا موٹا وارک کرنا سکھ سکتے ہیں آپ ایک بہترین کوالٹی کے ساتھ فوٹو بنوا سکتے ہیں جب چلیے آج کی اس ویڈیو شروع کرتے ہیں سب پہلے فوتوشوپ 7.0 اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے لئے رائٹ کلک کر کے اوپن پر کلک کریے یہ اوپن ہو جائے گا اس طرح فوتوشوپ 7.0 اوپن ہوگا اور اگر آپ لیپٹ ڈبل کلک کرتے ہیں تو یہ اوپن ہو جائے گا اوپن ہونے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس تو ہوگا یہ جتنے ٹولز ہیں یہ سارے ٹولز کی بارے میں پرپر طریقے سے بات کرنے والا ہو تو ایک ساتھ سارے ٹولز کی بارے میں بات نہیں کروں گا دو ٹولز دو ٹولز کر کے بات کرنے والا ہو تاکہ سکھنے میں آسانی ہو جائے اور آپ لوگ گروہ نہ ہو تو سب سے پہلے فوتو ایمپورٹ کر لیتے ہیں فوتو ایمپورٹ کرنے کے لیے آپ فائل پہ آئیے اور اوہا اوپن پر کلک کریے جہاں پر اپنی فوتو رکھا ہے اوہا سے آپ اپنی فوتو سیلٹ کریے اور اس کے بعد اوپن پر کلک کریے یہ فوتو اوپن ہو جائے گا اگر آپ کیبورڈ سے کرتے ہیں کاریے کانٹرول او جہاں پر فوتو رکھا ہے اوہا سے فوتو چوز کریے نیچے پری بیو شروع ہوگا اس کے بعد اوپن پر کلک کریے اوپن ہو جائے گا اگر آپ ڈائریکٹ ڈابل کلک کرتے ہیں لیفٹ ڈابل کلک کرتے ہیں تو فوتو ڈائریکٹ اوپن ہو جائے گا اوپن پر کلک کرنے پر کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرف آپ اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ وہاں لیفٹ ڈابل کلک کرتے ہیں تو یہ فیز اوپن ہو جائے گا جہاں پر اپنی فوتو رکھا ہے اوہا سے آپ فوٹو سرٹ کریے اور اس کے بعد اوپن پر کلک کریے اوپن ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ساتھ ایک سے زیادہ فوٹو ایمپورٹ کرنا اوپن کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا جب آپ اوہا آئیں گے آنے کے بعد آپ ایک بار کلک کریں گے ایک فوٹو کے اوپر اور اس کے بعد اپنی کیبورڈ سے کانٹرول پریس رکھتے ہوئے جتنے فوٹو آپ سرٹ کریں گے اتنے فوٹو ایک ساتھ جیسے میں چار فوٹو سرٹ کیا اور اس کے بعد کانٹرول چھوڑ دیا اوپن پر کلک کیا یہ دیکھیں ایک ساتھ چار فوٹو اوپن ہو چکا ہے اس طرف آپ اوپن کر سکتے ہیں کسی فوٹو کو ادھر ادھر لینے کے لیے آپ وہاں لیپٹ کلک کر رکھتے ہوئے اس طرف ڈریک کریں یہ جائے گا تو اسی طرف آپ فوٹو اوپن کر سکتے ہیں تو سب سب پہلا ٹوز ریٹنگولار ٹوز اسی ٹوز کو آپ اپنے کیبورڈ سے سیلٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے کیبورڈ سے صرف ایم پریس کریں تو یہ ٹوز سیلٹ ہو جائے گا اس طرف ایم پریس کریں یہ ٹوز سیلٹ ہو جائے گا جیسے میں نیچے والاٹ سیلٹ کر لیتا ہوں اور اپنے کیبورڈ سے ایم پریس کرتا ہوں یہ سیلٹ ہو جائے گا اسی ٹوز کی اوپر اگر آپ رائٹ کلک کرتے ہیں تو اسی ٹوز کے اندر اور چار ٹوز دیا گیا ہے یہ اوپر میں جو دو ٹولز ہیں یہ دو ٹولز زیادہ تر یوز ہوتے ہیں اور دوسرا ہے مگ ٹولز اسی دو ٹولز کی بارے میں بات کریں گے تو سب سب پہلے یہ ٹولز کو سیلٹ کر لیتے ہیں سیلٹ کرنے کے بعد آپ اپنی فوٹو پہ آئے اسی ٹولز کو سیلٹ کرنے کے بعد آپ اس طرف لیپٹ کلک رکھتے ہوئے اس طرف ڈیک کریں یہ سیلٹ ہو جائے گا ابھی اس کے اندر آپ فلٹر اپلائی کر سکتے ہیں کالا چینز کر سکتے ہیں یا اسی ایریا کو دوسرے جگہ میں لے جا سکتے ہیں تو اس لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ اسی ٹولز کو سیلٹ کرنا ہوگا موپ ٹولز اپنے کیبورڈ سے بی پریس کریں یہ موپ ٹولز سیلٹ ہو جائے گا یہ سوٹ کٹ ہے سیلٹ ہونے کے بعد آپ اس پہ آئیے اور لیپٹ کلک رکھتے ہوئے اس طرف ڈیک کریں یہ آ جائے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط آیا ہے میں واپس آنا چاہتا ہوں تو اس لیے کانٹرول کے ساتھ زیڈ پریس کریں یہ بیک آ جائے گا اس طرف کانٹرول کے ساتھ زیڈ پریس کریں بیک آ جائے گا اگر ایک بار کانٹرول کے ساتھ زیڈ پریس کرنے کے بعد بیک نہیں آتا ہے تو کانٹرول آلٹ اور زیڈ پریس کریں یہ بیک آ جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں اسی ایریا کو میں ایک کوپی کروں کوپی کرنے کے لیے آپ آلٹ پریس رکھتے ہوئے اس طرح ڈریک کریں گے تو یہ کوپی ہو جائے گا اگر آپ چاہتے کہ اس فوٹو کے میں دوسرا کسی نیو پیج پہ لے آؤ تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا ایک بلینک پیج اوپن کرنا ہوگا تو پھر سے آپ فائل پہ آئیے بلینک پیج اوپن کرنے کے لئے اور وہاں سے نیو پر کلپ کریں پاسٹ نیو اس کا سورٹ کٹ ہے کانٹرول پلاس این آپ کیبورڈ سے کانٹرول پلاس این پریس کریں تو اس طرح کا پیج اوپن ہوگا اے پور سائز لیا اس کے بعد اوپن پر کلپ دیا اوکے اوپن ہو جکا ہے تو اسی پیج کو اسی ایریا کو میں اس پیج پہ لینے کے لئے لیٹ کلک رکھتے ہوئے اس طرح بلینک کریں اور وہاں چھوٹ دیجئے یہ آ جائے گا اس طرف آ جائے گا میں اس کو ڈیلیٹ کر دیا اور آپ چاہتے کہ یہ جو فوٹو ہے یہ پورا فوٹو یہ وہاں آئے تو ان کے لئے آپ اس فوٹو پر کلک کریں لیٹ کلک رکھتے ہوئے اس طرح بلینک کریں یہ پورا فوٹو آ جائے گا اس طرح آ چکا ہے اگر آپ چاہتے کہ اسی فوٹو کو میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہو تو اس لئے رائٹ لکھ کر کے لیٹ کلک کریں اور وہاں ڈیلیٹ کا ایک آئیکن ہے وہاں کلک کریں اور اس کے بعد ڈیلیٹ لیٹ لیٹ ہا جائے گا اگر آپ چاہتے کہ وہاں سے ہاف لینا ہاف فوٹو لینے کے لئے پھر سے آپ موپنو سیلیٹ کریں یا اپنے کی بورڈ سے ایم پریس کریں اور اس کے بعد اس طرف ڈیلیٹ کریں اس طرف ڈیلیٹ کریں یہ سیلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر سے موپنو سیلیٹ کریں اور اس کے بعد لیٹ کلک رکھتے ہوئے اس طرف ڈیلیٹ کر کے لے آئیے یہ آ جائے گا اس پوراٹو کو بڑا کرنے کے لئے آپ اپنے کی بورڈ سے کانٹرول کے ساتھ ٹی پریس کریں تی پریس کریں یہ اس طرح ہو جائے گا اور اس کے بعد اس طرح کرنر پکڑ کے اس طرح بڑھا کریے اس طرح یہ بڑھا ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ اوہا سے اوکے رائٹ آئیکن پر پلک کریے یا انٹر پر پلک کریے یہ اپلائی ہو جائے گا میں اور ایک فوٹو ایمپورٹ کر لیتا ہوں پھر سے آپ فائل پر آئیے اور اوپن پر کلک کریے جہاں پر اپنی فوٹو رکھا ہوا ہے وہاں سے آپ اپنی فوٹو سیلٹ کریے اور میں جب پریبیو شروع ہوگا اس کے بعد اوپن پر کلک کریے یا ڈائیریٹ ڈبل کلک کریے یہ اوپن ہو جائے گا یہ فوٹو پی این جی ہے بعد میں بتاؤ پی این جی فوٹو کیسے بناتے ہیں اس فوٹو کے میں اس کے اندر لینا چاہتا ہوں تو اس لیے موپٹو سیلٹ ہے میں اس پر لیٹ کلک رکھتے ہوئے اس طرف ڈریک کریں گے تو یہ آ جائے گا اس طرف آ چکا ہے اس کو چھوٹا کرنے کے لیے کونٹرول کے ساتھ آپ اس طرف بی پریس کرنے کے بعد آپ کو اس طرح آئیکن آ جائے گا پکڑنے کے لیے آپ اس طرف چھوٹا کریے اور اس کے بعد وہاں اپنی حساب سے بیٹھا ہیے آپ پیارتے ہیں کہ اس کا اور ایک کوپی میں وہاں بیٹھا ہو تو اس لیے آپ اپنے کیبورد سے آلٹ پریس رکھتے ہوئے وہاں سے موپٹول سیلٹ کریے یہ اپلائی نہیں ہوا ہے اپلائی موپٹول سیلٹ کریے اور آلٹ پریس رکھتے ہوئے اس طرف جتنا چاہے آپ کتنا کر سکتے ہیں اس طرف آپ کوپی کر سکتے ہیں آپ جتنے بار چاہے وہاں سے آپ کوپی کر سکتے ہیں جتنے بار چاہے آپ وہاں سے اس پیس پہ لے آ سکتے ہیں اس طرف جتنے بار چاہے لیئر اوٹومیٹک بنتا جائے گا آپ اس طرف پریس کر کے اس طرف لے آئیے یہ آ جائے گا اس طرف آ جائے گا تو مان لیجیے اس طرف آپ اپنی حساب سے آپ اپنی فوٹو بنوا لیا اور اس کے بعد آپ اس کو سیب کرنا چاہتے ہیں سیب کرنے کے لیے پھر سے فائل پہ آئیے اور وہاں آپ کو ملے گا سیب اس اس کا شوٹکٹ ہے کنٹرل شیفٹ پلاس ایس آپ کو یہاں کلک کریں اور اس کے بعد وہاں سے ایس دی رہتا ہے اگر آپ پہ آئیے سیب کرتے ہیں تو یہ پھوٹو شپ سے آلاوا اور کسی اوپن نہیں ہوگا موبائل میں اوپن نہیں ہوگا اس لیے آپ کو اوہاں کلک کر کے آپ جے پی جی یا پی ان جی فرمیٹ پر کلک کریے اور اس کے بعد سیب پر کلک کریے اور اوہا سے آپ سائز سیٹ کر سکتے ہیں فرمٹہ کے لیے کتنا سائز رکھنا چاہتے ہیں تو ابھی میکسیمم ہے آپ نیچے شو ہوگا اس کا سائز کتنا ہوگا آپ وہاں سے کلپ کر کے اس طرح کوم کریں گے تو دیکھیں وہاں کوم شو ہو رہا ہے تو اس طرح آپ وہاں سے اپنی فوٹو کو فوٹو کی سائز کو چوٹا بڑا کر کے اور اس کے بعد سیب پر کلپ کریے سیب ہو جائے گا کہاں سیب کرنا ہے جہاں پر سیب کرنا ہے وہاں سے آپ فائل لوکیشن چوز کر سکتے ہیں اگر آپ بیکسٹوپ پہ سیب کرنا چاہتے ہیں یا کسی دوسرے فائل پر سیب کرنا چاہتے ہیں جہاں پر کون سی ڈرائیب میں آپ سیب کرنا چاہتے ہیں وہاں سے آپ بلکل ایزلی سیب کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیشن کو بان کر کے رکھیں اگر آپ کی من میں کئی کنفیشن ہے تو آپ نیچے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں